سائے ایک بجٹ بھی چلا جائے اس لئے نہیں ہونے والا یا میری پرسمنٹ رہا ہے میری اپجیو پیسن ہے یہ نہیں کریں گے یہ آئیں گے آپ کے یہاں اور آپ سے ڈاکومنٹ مانگیں گے کہ آپ آدھار کارٹ دیجئے آپ کے بوٹر آئیڈی دیجئے ان پی آر کرنے اس سے آپ کو کیا تکلیف ہے اسے تو کسی قوم نکال نہیں رہے آپ دیں گے اسی آدھار پر آپ بوسیت ہو جائے گی کنون لو جی سمجھے لیکن اچھا ہے امیسا کا ایسا مانیا کہ اس نے آپ کو سکھایا آپ کو متعید کیا ہے کہ اول ایک کلمے پر نہیں تو ہمارے لوگ میں کتنی نفرتیں ہوتھی ایک دوسرے کے بیچ میں آپ لوگوں کو بتا ہے لیکن کسی کے بیچ میں نفرت نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے جو ہمارے علماؤں نے نہیں کر بات عصصہ نے کیا ہے کڑوی ہے بات کڑوی ہے لیکن سچی ہے لگے گی کڑوی ہو سکتے کوئی علماؤں ہی در ہو تو پورا لگے مافیت مات پہ پھر دلواز بھائی جامیہ سے ہیں اور جامیہ سے ہمارے سیرچل بھائی بھی تھے آجینیوں سے در مہا تو یہ ان کے ساتھ ہی ہے تو آواز نیجا سب کچھ ان کا ویسے جیسے ہے اور انہوں نے کیا بھی سپورٹ بھی کیا لیکن دیکھیں جس بندے نے اس سائن باگ کو بھی بنایا ہے ہے اس کا کریڈٹ ہے آپ دیں یا نہ دیں وہ آپ جانے لیکن اس کا کریڈٹ اس سائن باگ پہ بھی ہے ہر کاؤں ہر سہر کے سائن باگ اس بندے کا کریڈٹ ہے سرزیل امام شدہ بہت دوہا شرزیل تم سنگرس کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں شرزیل تم آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں آج ہم سرزیل امام کا نام لینے سے کترہ رہے ہیں ہمارے تتاکتے سیکلر لوگ سیکلر مسلمان پتہ نہیں وہ مسلمان کیسے سیکلر ہوگا ہے وہ لوگ بھی کترہ رہے ہیں کس بات سے کترہ رہے ہیں الحمدللہ میرے ساتھ جب میں جیل میں گیا تو لگ بگ پوری انڈیا کی مسلم کومنیٹی میں رہے ساتھ تھی یہ اللہ کا بہت بڑا حسان ہے لیکن سرزیل کے معاملے میں پتہ ہیں بیان دیے جا رہے ہیں کیوں ایک بندہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ میں آ کر گولی چلا رہا ہے ہماری میڈیا اس کو نبالی کہہ رہی ہے اس کا نام تک نہیں لین رہی ہے اور آپ سے کہہ رہے ہیں آپ بھی نبالی کہیں آپ اس کو نہ کہیں کہ وہ گوٹ سے کھولاد ہے گوپال میں نام لے رہا ہوں وہ سکتے کیس ہو جائے اس پر کیونکہ آپ لے نہیں لے سکتے نواہ دیکھنا بھلے وہ گولی چلا سکتے ہرے جو گوٹ سے کی چل چلے گا وہ گوٹ سے کی مارک برے گا وہ گوٹ سے کی چل چلے گا وہ گوٹ سے کی مارک برے گا آج بھی کچھ لوگوں نے گولی چلانے کی کوشش کی ہے ہم پتہ نہیں گوٹ سے کیوں نہیں ہائیں ہوں سکتے لیکن میں ایسے ہی بات کروں گا انسا ہوں نہیں ہوں اور یہ میری پہ پہ دوسری با مائک دوسری بار پکڑا ہوں اس سے پہلے جام یا پکڑتا اگر یو پی پولیس نہیں ہوتی تو سایدھی بھی نہیں پکڑتا نہیں آتا میں سیل پی تک نہیں دیتا رہا تھا میں گھر بے بیٹھے لوگوں کو مرک منا رہا تھا لیکن آپ مائک سے آ کر آپ لوگوں کو مرک منا رہا تھا خیر آپ سیر جیل امام کا میں سیر جیل امام کا بار پر کیوں نام دے رہا ہوں کہ کل آپ بیٹھ میں سے کوئی ہو سکتا ہے سیر جیل امام پھر بھی آپ کی آواز کلیو سائد یہ میڈیا کا کام ہے کہ علی سورہ وہ آپ کوئی بھی اردو نام والد جو بھی اگر گرفتار ہوتا ہے تو اس کے پہلے ہی میڈیا میں عدالت بیٹھ جاتی ہے اور اس کو سجا سنا دی جاتی ہے اور ہم بھی اس سجا کو مان لیتے ہیں کیوں جبکہ ہم چانتے ہیں کہ یہ میڈیا ہمارے خلاف ہے پوری طرح سے خلاف ایک نہیں ایک پرسنٹ چاہے کوئی ہو آپ اینڈی ٹی بی کو بہت دیکھتے ہوں بہت ہی مندار سمجھتے ہوں جب جب گرفتاری ہوتی آپ دیکھ لیں وہاں پہ کٹی دی موسکان ہمارے رویس کمار دیکھتے ہیں جب ہم مسلم گرفتار ہوتے ہیں عدالت پہ اور ہوتے ہیں آپ دیکھئے گا ہم کے چہرے کو سائیکلوجی پڑھئے آپ کرونولوجی بھی جانئے کرونولوجی جاننا بہت چل رہی ہے خیرہ ہم این پی ایر پہ آتے ہیں سرجل بھائی زیادہ بولیں گے تو پتہ نہیں ہم کو بھی گرفتار ہی ہو سکتی ہے کیونکہ ہم پرسنلی سرجل امام کی نہیں بات کر رہے ہیں کوئی بھی ہو سکتا ہے آج یہاں آپ دے رہے ہیں بیار اس کو بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے اس کو بھی ہو سکتا ہے اس ویڈیو پہ بھی اوبجیکشن ہو ہماری ہر بات ہماری ہر جبان سے نکل ہوئی ایک ایک سبد پر ان لوگوں کو اوبجیکشن ہے ایک ایک چیز پر آپ دیکھیں کہ جن کو لا الہ الا اللہ پر اوبجیکشن ہے وہ کیسا ہے سرجل امام پر اوبجیکشن نہیں لگائیں گے کیا ہے جس کو اللہ اکبر سے پرولم ہے جہاں تک کس کو ہے تتھا کفید سکلوروں کو وہی ہیں سب سے زیادہ اوبجیکشن لگانے والے سرجل امام کو بھی سب سے پہلے گرفتار کرنے کے آواز یہی لوگوں تھے سنگی نہیں تھے بعد میں سنگی ہے سنویت پاترہ سب سے پہلے کیجریوال تھے اور بہت سے لوگ تھے نام لوگ سوری ہے میں نام نہیں لوں اب یہ دیکھیں آپ انہوں نے خیر میری پوری بات انہوں نے کر دی ہے میں اسی میں آپ لوگوں کو تھوڑا تھوڑا آپ کی ٹائم برباد کر رہا ہوں کیونکہ میں آیا ہوں تو بولنا ہی پڑے گا آپ لوگ انہیں بھولا نپر پہ آتے ہیں تھوڑا سریسلی ہو جاتے ہیں یہ مجاگ کا دور نہیں ہے ریلی میں نپر ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے ہمیں راج سرکار پہ بھی بات کروں گا اور کندر سرکار پہ بھی بات کروں گا جس کو جو کرنا ہے کر لیں ہم نہیں درنے والے ہم نہیں دریں گے ہم نہیں دریں گے ہم کھڑے رہیں گے ہمارا قدم نہیں جھکے گا ایک قدم بھی پیچھے نہیں اٹھے گا جس کو جو کرنا ہے کرنا اب نپر پہ آتے ہیں بھائی نپر کیوں جروری ہے کچھ تو بات ہوگی نپر کو موسٹلی لوگ خاص کا راج نیتہ اس پہ بات نہیں کر رہے ہیں آپ کے ساتھ آ جا رہے ہیں کہ ہم سی اے کے خلاف آپ کے ساتھ ہیں نپر پہ آپ کے خلاف نپر کے خلاف آپ کے ساتھ وہ نہیں ہیں اسائد نہیں بھی ہوں گے کوئی بھی ہوں سیکولر ہوں وہ مسلم نیتہ ہوں وہ چنگی ہوں اس میں کوئی آپ کے ساتھ نہیں آئے گا کیونکہ مسلم کچھ نیتہ ہیں تو اپنے مفاد کے لیے ہیں وہ پارٹی کے خلاف نہیں جائیں گے ہم اگر بات کر لے رہے ہیں تو کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں اگر پارٹی کے ساتھ ہوتے تو وہ جو کہے گی وہ ہی کریں گے تو پارٹی عمداللہ کم سے کم یہ جو بھی سائن بات چل رہا ہے اس میں پارٹی کا کوئی انوالوٹ نہیں ہے کسی بھی پارٹی کیا یہ ایک بہت بڑی آپ کی کمیابی ہے سب کی ہے یہ ٹوپی اور تاری کی ہے NPR NPR کو لاغو کرنے کے بعد وہ تو NRC ہو جائے گا پھر ہم کیا کریں گے کس کے خلاف ہوگی ان کو تو جب جو پہلے NPR پھر NRC پھر پہلے انہوں نے CAA پاس کر دیا کہ ان کو تکلیف ہی نہ ہو NRC سے چھاٹے جو جو جس کو جس کو نہیں دینی ہے اب اس کے بعد سے فہم ترنت یہ کانون رہے گا CAA ان کو دے دیں گے آپ کو یہ کانگریس کی سرکار کہہ رہی ہے کہ ان کی بطر ہے سنا آپ لوگوں نے سچر کمیٹی کے نام سنا ہوگا جرور اس میں انہوں نے سچر جشتیس سچر نے کہا ہے کہ مسلمانوں کی استثیت دلیتوں سے بطر ہے ہم دلیت کو ہمیں مدد کرنی چاہیے ہم کیوں دلیت کو مدد کریں جون کی استثیتی ہم سے بہتر ہے سنچر کمیٹی کہہ رہی ہے پھر وہ آ رہے ہیں کہ نہیں کسی دلیت کمیٹی کے خلاف نہیں ہوں میں ایک بات کہہ رہا ہوں دلیت ہمارے ساتھ نہیں آ رہا ہے کیوں کیونکہ وہ ہندو دلیت ہیں مسلم میں کوئی دلیت نہیں ہے سمیدان کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں سمیدان میں مسلم خود دلیت آرکھن نہیں دیا گیا ہے کیونکہ ڈو بی سی اور ایسٹی دیا گیا ہے دلیت آرکھن نہیں دیا گیا اس لئے دلیت آ رہے ہیں آپ کے مائک پہ کھڑے ہو جا رہے ہیں سمیدان بچاؤ وہ آپ کی آواز کو اپنی آواز دکھا کر چلے جا رہے ہیں اپنے علاقے میں اب علاقہ کسی کا نہیں ہوتا جو دلیت بہول علاقے ہیں ادھر بھی تو آپ کر کے دکھائیے آپ دکھائیے سمیدان بچانا ہے نا کیوں داڑی اور ٹوپی والے ہی بچائیں یہ یہ کیوں بچائیں یہ سوال ہے جو کہیں کوئی بات نہیں اسے میں گما فر آگے پھر میں کہوں گا یہ سب دے ہندی میں بہو سنخیق بات بہو سنخیق بات میجوریٹی جی مسائلہ انگلیس میں بولتے تھوڑی سے کم جوڑ میرے انگلی جی اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بہو سنخیق آبادی چاہتی ہے کہ یہ وہی نیجام چاہے وہ نیائی پالی کا ہو بیدھائی کا ہو یا کاری پالی کا ہو وہی فیصلہ لیتی ہے جو آپ نے بھی دیکھا تیسو ستر میں جو بہو سنخیق چاہے سنسط میں آپ نے دیکھا جو بہو سنخیق آبادی چاہا وہ ہوا بہو سنخیق آبادی چاہ رہی تھی کہ وہاں مندر بنے کہا ایدھیا میں وہاں مندر بنے جج کہہ رہا ہے کہ وہاں مسجد تھی توڑی گئی گئر کانونی ہے گئر کانونی چیز کے جگہ پہ ایک مندر کانونی کیسے بن سکتا مجھے یہ کرنلوجی سمجھ اگر آپ لوگوں سمجھ میں اچھا جس کو بھی سکتا انساءاللہ اس پر عمل کیا جائے گا دوسری جی اب بتائیے کہ تین سو ستر ہوا ہم نے نہیں بولا کیوں ہماری تھی ہی نہیں اس ہمیں مطلب بھی نہیں تھا کیونکہ اس میں سمجھ 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 کوئی آز نہیں کیونکہ وہ کس میریوں کے لیے تھا ہم بہت ہی سیل بابری مسجد کہ ایک مسجد جاتی ہے کوئی نہیں جانے دو جب آیا کہ ہماری ناغرکتہ چھینی جا رہی ہے ہمیں ٹیٹینسون سنٹر میں بیجا جائے گا ہم کھڑے ہوئے سوچ ہم اللہ کے لیے نہیں کھڑے ہوئے اللہ کے گھر کے لیے نہیں ہوئے جب ہمارے گھر پر ہم سوچ بیجا سوچ انیسو چوراسی میں دنگا ہو س میں سکھ بات کر رہا ہوں کہ کیونکہ وہ اپنی ایڈیٹی کے ساتھ جی رہے ہیں چوراسی کے بات ان کو مارا گیا کیونکہ وہ داڑی اور پگڑی رکھتے تے وہ ان کی آئیڈنٹیٹی تی جس آپ پرابلم ہے تو بتا جی بیٹھ جاؤں آج 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 یہ سکھ انیسو چوراسی میں ڈی ایس پی ایس پی رینک کے لوگ ان کو ان کی گاریوں سے اتار کر ان کے گرد بھارت میں رکھے ہیں وہ آج مسجدوں میں خطبہ دیتا تو ان پرانگریج خطبہ دینے تقریر کرنے سے جو ہم لوگ رہے ہیں پابندی لگا دی کل ہمارے پہ لگے انساء اللہ تو ان کو پابندی وہ خطبہ دیتے تھے مسجد میں ہندو مسلم سی کسی سم آکھ مرز میں بیٹھ سنتے تھے اور وہ یہ نعرہ دیتے اللہ اللہ کہتے آج آج دی کے سمیں کسی کو تکلیف نہیں ہوئی جب ہماری ایڈیٹی کی بات ہوئی ہم میں سے کچھ لوگ ہم کو تکلیف ہو رہی ہے کل اسی اللہ وقت کو آپ کی مسجد وں سے اتار دیا جائے گا کمائی کہ آپ اپنے مسجد کے اندر کہیں آپ اپنے دھرم اپنے پاس رکھ کے باہر کسی کو نہ سنائیں یہ ہو گا کیونکہ ہمیں اللہ اللہ سے پرابلم ہو ہمیں سمجھ نہیں چاہیے کہ کیوں پرابلم ہے یہ کون لوگ ہیں جن کو پرابلم ہو رہی ہیں ان کو پہچان ہیں پہچان جروری ہے بہت اچھا سمجھ ہے اتنی بڑی گیدرنگ ہوئی ہے ایسے گیدرنگ ہر سہر میں ہو رہی ہے یہ نہیں آئے گا سائل کیونکہ میں آسٹر لوزر نہیں ہو مجھے نہیں پتا آگے گیدرنگ لیکن سائل ایسا سمجھ نہیں آئے گا اب یہ ہمیں سمجھ سمجھ میں آئے کہ ہم سمجھ بچانے کیلئے لڑ رہے یا اپنی پہچان کیلئے بتائیں ہمارا اردو لاب ہمارے خطرے میں عربی بھی جوڑ سکتے ہیں دونوں خطرے میں جن کا نہیں ہے وہ آ کر سمجھ بچا رہے بھائی آپ سمجھ بچا لیجئے ہم کو اپنی ایڈیٹی بچانے دیجئے بڑی مہربانی ہوگی آپ آئی آپ کا سواگت ہے لیکن پھلی ہماری ایڈیٹیو چاہتے ہیں اس سیکلر پل کیا رہے سیکلر ہے کوئی بچانے سیکلر ہے ایک بچانے بچانے سیکلر نہیں سیکلر بچانے سمجھ بچانے کی بچانے سیکلر سمجھ میں نہیں تھا اندر ایڈیو ڈالا لیکن ہمارے کوئی سیکلر نہیں ہے نائی ہماری سسٹم سیکلر ہے جس کے کسی بھی فیصلے میں دھرم کا ہستق چھپ نہ ہو جس کے مار جین جنم لینے سے دیکھ دھرم کا ہستق چھپ نہیں ہے ایک بیگتی لے کر آئے پیدا ہوتا ہے تو دس کانتر ہوتی ہے پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے مون ڈان ہوتا آقیق ہوتا نکاح ہوتی ہوتا کہتا میں سیکھولر ہوں کسی سیکھولر ہوتا نہیں ہے کوئی سیکھولر نہیں ہم کو مرک بنایا جاتا ہے ہم چلے ہماری ایک ایڈنٹیٹی ہے اور ہم سیکھولر نہیں ہم سرمان ہے یہ ہماری ایڈنٹیٹی ہے اور ہم اپنی ایڈنٹیٹی جس سمیدھان کی بچانے کی بات کر رہا ہے کیا اس سمیدھان کی سام سام اپنے ایڈنٹیٹی کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں کیوں آپ میرے ایڈنٹیٹی کے ساتھ کھلنا چاہ رہے ہیں نہ کھل ہم کو انس جاد تکلیم ہر ایڈنٹیٹی ہم ہم سکتا کوئی کہہ دے بی جی کہہ دے گا کیونکہ حقیقت بات کڑی بات آئیے کرونلو جی کی بات کرتے ہم اب جامعہ کی بات ہو رہے تھے جامعہ جی ہاں پہ ہر ٹیک کے لوگ ہیں لیکن اگاج وہاں سے ہوا ہماری یہ احتجاج کا اور لوگوں تک پہنچ رہا ہے بہت بڑی بات ہے جامعہ کو اس کو کریڈ دینی چاہیے دوسری بات ہماری ماں بہنوں کو ہم نہیں بھول سکتے ان کو کریڈٹ بہت جاتا ہے آپ یہاں بیٹھے ہیں دن میں دیکھا پوری بیٹھے ہوئی تھی میرے ساتھ ملنے بھی آئی تھے بہت بڑھ بڑھ ہوں کا یو گانہ وہ سکتا ہے کچھ لوگوں کو برا لگے کہ عورتیں جا رہی ہیں مجلس میں بیٹھ رہے میں کہہ رہا ہوں آپ سے اچھی باتیں کر رہی میں سنا یہاں ہم آکر کمیڈی کر رہے سیرو سائری کر رہ وہ نہیں کر رہ رہ ہیں ایسے ایسے کوششن کی ہیں کہ میں دنگ رہ گیا کہ ریلی میں ہماری عورتیں ہماری ماں بہنیں اب کندے سے کندے کے برابر ہوگئی جو آپ کا سمیدھان بھی کہہ رہا جس کو آپ بچانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وہ عورتیں جن اب برکے میں آرہی دیکھیں یہ کرون لوجی سیکولر کی لڑائی ہے تو آپ داڑی والو پر بردی بند سیدھا سیدھا پھر کہیں گے کہ ٹوپی دکھنے سے کامنی لیلائج ہو جائے گا بی جے پی کو فائدہ ہو جائے گا پلی ٹوپی اتار دی چیئے آئیسے سے آئیوں گے یہ سیکولر آپ کو بنا رہے کیوں ہمارے راہل گادی جی جی ہے وائن آٹ مسلم بہول علاقہ وہاں سے ہمارا کوئی بھائی جی سکتا تھا سائد لیکن ان دونوں سیکولر لوگوں نے کب جا کر لیا اس پر کیوں جب تم سیکولر ہو تمہارے لیے ہر بھوٹ ہندو یا مسلم برابر ہندو بہول علاقہ کیسے کھڑے ہوگا تم کیوں نہیں جی سکتے ہماری جو سیٹ ہے اس کو خراب ہو جی اچھا ہوا آمید سان نے ہمیں کرو علاقہ جی بتایا اس کو سمجھ بہت جلوری ہے اور جو ہم 1984 کے بات کر رب جاتے ہیں فوڑا ہوتی در گلتی ہو جاتی 1984 میں سکھو کو مارا گیا کتلی آمک کس کی سرگار تھی سرگار تھی سرگار تھی کونگریز کی سرگار تھی مارنے کے بعد سات ویسا جل بار بھی تیرا سی میں ہم لو کو یاد نہیں ہے تیرا سی میں بھی ایک تن کا و 84 سب کو یاد ہے آس سات گھنٹے میں کئی جرور پتا ہے اُس ٹائم بھی اندرہ بھائی جی اور وہاں پر راشت پتی ساس لگا ہوا تھا ان کا گناہ صرف اتنا تھا کہ انہوں نے بھوٹ کا بھائس کار نہیں کیا جا گر بھوٹ کی تھی اس کے علاوہ کوئی کسور نہیں تھا اور وہی جو بولو ہے جو آتنکو سانگٹن جس سے ابھی چار دن پہلے امی سانے گھٹ بندن کیا بیت چیت کیے وہی لوگ کٹے تھے کرون جی سمجھ سمجھ بیسو تیراشی میں جائیے پتا چلے گا چور آسی ہمیں یاد تیراشی نہیں آدھ میرہ یاد نہیں آدھ کبھی بھی کیوں کیونکہ ہمیں کرون جی سکھا دی گئی ہے کہ جب سکلے سرکاریں تتھا کتیر ان وقت کومہ میں اگر یہ سرکاریں ہیں اور ان میں دنگے ہوتے ہیں تو سرکار کی involvement نہیں ہوتی ہے مجھ پتا نہیں کسی کے ہاتھ میں تھی یون کے ہاتھ میں ہوگی اس ٹھا مخیلے اس کس ہاتھ میں نہیں تھی کیسے ہمارے مائن کے ساتھ کہنا جا رہا ہے وہ کٹ بھرے گھوٹ بھرے رہے یہ سکلوری جم سکھا جا رہا آپ کو آخر کیوں کیوں کہ ہم پوری طرح سے مند بدھی ہو چکے کوئی گربر تو نہیں ہندی 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 سمجھ میں اردو کا جن کار نہیں یہ چلی ٹھیک کوئی سامن بڑھا دیجئے میرا بولی کم ہے 1984 میں دنگا ہوا مارے گئے سیکلر سرکار تھی ہماری بہت سنکھ آبادی سیکلر ہے پھر بھی پور بہمت کی سرکار کانگریس کیا گئی کون بھوٹ دیا تھا جب ہماری بہت سنکھ آبادی سیکلر آج بھی جسٹیس اور ٹائٹلر پہ سب کو پتا تھا کونگریس کی لیے ہوا تھا لیکن جتا دی رہی سمجھ چورہ سی آرہ ہوں دو ازار دو میں دنگا ہو گزرات گزرات میں دنگا ہو گزر مارے گئے لا سے ہم نے اٹھائی ہم بھولے نہیں کیوں کیونکہ بی جی بی کی سرکار تھی وہاں پہ ہمارے سیکلر کی اندر میں سرکار تھی کوئی نہیں بھولا یہ بھی گر رہا ہے سرکار یہ بھی ہو گیا اس کے بعد جس مخی منتری کے صدارت میں اردو ٹھیک ہے نا جس مخ منتری کے صدارت میں مسلمانوں کو جندہ جلایا گیا کوئی دکت نہیں نہیں جس مخ منتری کے صدارت میں جندہ جلایا گیا بھولا جس پرائی مینیسٹر کس نے کیا اگر سمیدھان بچانے کی لڑائی ہے تو سوچ یہ پھر کس کس جیتا ہے اس کو 330 سیٹ 303 مہاراست سے بھی گیا بیہار سے دوسرے لوگ جیرو ہو گئے 19 سیٹ مہا سے جیتی ہے 19 سیٹ 39 40 میں سے ایک کانگریس ہو گیا بس باقی راجت سب ختم ہو گئے مہا سے کس کون لوگ تھے وہ بھوٹ دینے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر ای بھی ای بھی ہیکنگ کا ہوتا نا تو سب سے پہلے یہ سی جمار بھوٹ کا ویس کار کرتے ہمیں مرک بنانے کے لیے کہا جا رہا بھی ای بھی ای بھی ای سی ای سی کچھ بھی نہیں آپ ایک ایک گاؤ کا میں نے سروی کیا وہ ہاں پہ چھتری ہندو آبادی تھی چار سو چار سو چار سو پڑھے تھی بیج بھی موسلم نہیں پڑھے تھے ای سو سو نہیں ہے جان بچکر آپ کے دیماغ کے ساتھ کے رہے اور پور بحمد کی سرکار بنا ادھکار ہے سمیدھان نے دیا جس کی ہم بات ابھی کہ اس کو ادھکار ہے کہ وہ کوئی بھی کانو بنا سکتی ہے ابھی کچھ لوگ نے کہا کہ راج سرکار نے پاس کر دیا ہے اچھی بات ہے کرلا نے بھی کیا ہے پنجاب نے بھی کیا راست تھان نے بھی کیا ساتھ دیا ہونے والا تھا روک دیا گیا ہو گا بھی نہیں کیوں کیوں کیونکہ راج سرکار کا کامی نہیں کسی کو سٹیجنسی دینا سٹیجنسی مہاراشتہ کی نہیں ہوتی بیہار کی نہیں ہوتی بھارت کی ہوتی ہے بھارت سرکار کا حق ہے کس کو ناغرکت دے اور اس کو نہ دے اور اس نے فیصلہ لے لیا ہے کہ ہم مسلم کے سوا مسلم کے علاوہ سبھی کو دے گی مسلم کو نہیں دے کیوں کیونکہ ہمارے پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگ اسلام فوبیا جیسی بیماری سے کرزت ہیں ان کو بیماری ہو چکی ہے اسلام فوبیا سے اور اس میں سب ہمارے سکلر بندھوں کا اور ہماری میڈیا کا ہماری اس لئے کہہ رہے کیونکہ بھارت کی ہے ادھر وجو ہماری نہیں نہیں ہماری ہوتی تو سیرجل امام کے ساتھ ایسا نہیں کرتی میرے ساتھ نہیں کرتی جو میں نے کچھ نہیں کیا تھا اس کو میڈیا میں چھاپا جا رہا اس میں کاؤنٹ کو ڈھونڈ رہا ہوں نہیں کیا کی ایک نئی بی بی کہیں سے آئی تھی وہ ہن مسلم نیم تھا اس کو بھی ڈھونڈ رہا ہماری بی بی فون نہیں کر رہی ہے نئی بی بی ناس اپن ہو کے فون کر رہی ہے کہ رہی ہے کہ میں علی سور آپ کی دوسری میرے وقیل کو فون کر رہی ہے سوچ اس کو کیا انٹریسٹ ہوگا اس کی قرون روجی کیا ہوگی یہ سمجھنے والی بات ہے میں حیران تھا کہ یہ کیا ہو رہا میرے ساتھ پھر بھی الحمدلللہ آپ لوگ ہمارے ساتھ تھے کم سے کم میرے ساتھ تو تھے ورلڈ نمبر روان پہ میرا ٹرین چلا میری آئی ڈی چلی گئی مجھے کوئی افسوس نہیں مجھے فنانسلی بہت تکلیف کی مجھے کوئی افسوس نہیں کیوں کیونکہ میں لکھنے سے پہلے آپ سے اجازت نہیں لی تھی میں اپنی مرزی سے لکھاتا آپ اپنی مرزی سے ساتھ دیت اس میں آپ کی مرزی تھی اس میں میری مرزی تھی اب میں جو لکھ رہا ہوں اپنی مرزی سے لکھ ایسا نہیں آپ کی جات لیا اب اپنی مرزی جب لوگ بن جاتے ہیں سیرجل بن جاتے ہیں گرفتاری والا بات کر رہا نہیں فیمس والا نہیں کیونکہ آپ لوگ فیمس تو کری دیں گے کیونکہ یہ آج کل ویڈیو آڈیو سوٹسل میڈیا پھر لوگ فیمس جلدی کسی کو کر دیتے ہیں کنٹروورسیل بنا کے کہ یہ کنٹروورسیل بیک دی ہے لیکن آپ کہہ دیں گے کہاں کنٹروورسیل تھا تو آپ پہ کیس ہو جائے دلی تو اس کو کہیں گے کنٹروورسیل تھا تو کوئی کیس نہیں ہوگی رسس والے اس کے فوٹو پہ گولی ماریں گے ناثر ہم گوٹ سے جلدہ بات کہیں گے کوئی کیس نہیں ہم کہیں گے کہ گور اچھا پر مسلمانوں کے ساتھ اس نے بید بھو کیا کیس ہو جائے گی گادی ایک بیگتی تھے جس کو لوگ راج پیتا کہتے تھے بیگتی تھے فرشتہ نہیں تھے ان پہ بات ہو سکتی ہے یہی تو لوگ تند رہے کہ ہر بیگتی کو عدی کار ہے کسی کی بھی آلوچ نہ کرنے کسی کا بھی سمرتھم کرنے گا پھر سیر جل جل دی کو کہتا فاشی تو لوگ کیس کر دی تی کیس کر کے چار پانچ دن سے اس کو پولیس کسٹڈی میں رکھے ہو گئے اس کے خلاف آسم میں کیس ہوتی ہے آسم میں ڈی جی پی اے ڈی جی پی کو بہت جلدی باجی ہوتی ہے آسم میں ہوتی ہے پھر منی پور میں ہوتی ہے وہ بولتا ہے جہا کر علی گر میں ایمیو میں اور اس کیس میں ہوتی ہے دلی پولیس اس کو دلی میں اٹھا گی کرنولو جی سمجھ کیوں کیونکہ وہ تکران یوپی میں دیا تھا اس کا کیس یوپی میں بننا چاہیے آسم کے خلاف دیا آسم اگر اس نے دیا ہے سپور دیک آرود ہے اس پہ دلی میں کیوں لائی جاتی کیونکہ دلی میں چھناو ہے آپ کو یوچ کیا جا رہا ہے ہر مسئلے پہ سمیدھان بچاؤ مسلم بچائے گا سیکولار جم بچاؤ مسلم بچائے گا بھوٹ چاہیے مسلم کی سابق دو یہ کون سی فرمول ہو چی ہے ہمیں سمجھ بھی نہیں آرہ ہم مرک بن رہے ہیں ہم اس سا کا سکری آدھا کیجئے کہ اس نے ہمیں یہاں ہی کٹھا کیا یہ ساید میں بڑھتے بڑھتے بہت آگے بڑھ گیا کہ آگیا کہ ٹائم ہو گیا کھانا کھانے کا لیکن ٹھیک ہے تھوڑی سی میں کہہ دوں جو راست ہے کوئی بور تو نہیں ہوا نا آپ لوگ پر سان لیں تو ہوا آدھا میں جامعہ میں دیا تھا یہ پورا ایک ہے نہیں تھا میرا علی بھائی آگے بڑھو ہم تمہیں ساتھ ہی انساءاللہ ساتھ رہیے گا خیر ہم کھا جی دوسری کھرے تم تو جی 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 آلی مہ جرو گا آپ ہی گبھلا ہوں گا کس کو لیکن وہ تو پہلے ہی کہہ رہی ہے کہ ہو چکا ہے جو مجھے پتا بھی نہیں ہے وہ ختم کر رہے ہیں تیرپل سی لا رہے ہیں تیرپل سی سمدھ رہے ہیں common civil code وہ لا رہے ہیں آپ کی سب جتنی خطر ہے وہ توڑ دیں گے کیونکہ یہ سمیدھان کی لڑائی نہیں ہے آپ کی پہچان کی لڑائی ہے آپ اپنی پہچان کے سمیدھان تو گوئی جی سمیدھان تھے ان سے زیادہ یہ بیجی یہ بہت بیجی ہے اس لئے پلیز ان کو تکلیف نہ دیں جو پوسٹ کارڈ ہوگا بھیج رہے ہیں بیجی کیونکہ وہ نہیں کرنے والے بیجی ہیں انہوں نے بیجی اتنے تھے کہ ہماری کس میر کے مددے وہ نہیں سون رہے تھے وہ کوئی سلام سو سی جی آئی تھے کہہ کہ نہیں بابری مجید والے مسئلہ میں بھیجی ہیں اس لئے 370 والا نہیں دیکھ رہے سائن بھاگ نے ایک روڈ روکا گیا نیچے سے لگا اوپر تک خرد ہو گئی روڈ ہم نے سڑک کسی کا جام نہیں کیا ہم روڈ راستے ان کے پاس بلت لوگ کہہ رہے اسلام نے راستے روکنا حرام ہے مکروح ہے پتہ نہیں کیسے کیسے پتر دے رہے کون راستہ روکا ہے دلی میں انیقو راستے کوئی کہیں سے بھی نہ میڈا جا سکتا ہے ہم نے سڑک کو جام کیا سڑک کو جام کرنا اسی سمیدھان کی آدھار پر ہمارا سمیدھان ادھکار ہے جی بول سکتے کوئی نہیں ہم ایسی سمبھات کرتے کوئی دکھتے نہیں یہ آپ کا مسئلہ ہے میں بول دوں دلی جام کرنے کا پتہ نہیں کیا ہو جائے آپ دیکھیں کرنا پڑے گا انساء اللہ جرور دیکھ جب تک آپ سڑک نہیں جام کریں لوگوں کو تکلیف نہیں ہو لوگ میں ہم بھی ہیں آپ بھی ہیں سب کو تکلیف ہو ہو تکلیف آواز بہر گنگوں کو سنائی نہیں دے گی ساہین باگ کے لوگ بھی اپنے لئے راستے روکے ہو ایسا نہیں ہے کہ وہ جا رہے نومیڈا اور آپ کے لئے روکے ایسا کچھ نہیں ہے وہ بھی گھوم کر جا رہے لیکن تکلیف سکھدے بیوار والوں کو نہیں کیونکہ جان رہے کہ آج یہ ہمارے لئے تکلیف ہے کل راحت ہوگی ہم پوری دکانے کس کی بند ہیں آپ جا کر دیکھیں مسلمانوں کی بند ہیں ان کے روزی روزگار بند ہیں لیکن پورے سنٹر لگے ہوئے کس لئے اپنی آئیڈنٹیٹی کے لئے اور ایک آتے ہیں ڈفلی والے بجا کر اپنا سب کا انٹینسن لے چلے جاتے ڈفلی بجا دیئے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں کیوں اگر آپ آئے ہیں تو ہماری بات کیجئے ہماری ایڈنٹیٹی کی بات کیجئے ہماری ایڈنٹیٹی پہ خطرہ ہے خطرہ آ چکا ہے ابھی کسی نے کہا کہ ہم نسانے پہ ہیں ریالی میں نسانے پہ ہم مندوخ والے پہ نہیں کہنا لیکن سیبل کوٹ پہ ہم نسانے پہ ہیں جان نہیں دیں گے لڑیں گے لوگ آ رہے ہیں گولی مار رہے ہیں اوپر ہوائی فائر کر کر رہے کتنے لوگ مر گئے ہیں وہ کون کو مار لو سب آپ کو ہاتھ مار رہے ہیں پولیس پیچھے سوٹ کر رہی تھی اس کو نبال کار دے دیا گیا کیوں ہم نام نہیں لے سکتے کہ اس کا نام گوبال تھا کانون نبال ہے آپ نام نہیں لے سکتے بھائی کیوں ایک سپل کوئی عبدال علی احمد ہوتا ہے اس کی جانچ ہوتی ہے کیا میڈکل جانچ ہوتی سرجل کی جانچ ہوئی تھی کہ نبال ہے اس کے نام پر ہیش ٹھیک چلے سب نام لیے کیوں لیے گئے اس کی بھی میڈکل جانچ نہیں ہو سکتا ہے نبال اور بالک ہونے کی میڈکل جانچ ہوتی ہے ہماری میڈیا سب سے جادہ پرچلی تھے نیو سنس تھا وہ سب سے پہلے ڈاکومنٹ کو ڈھون ڈھون کے لارہی ہے اس کے سی بی سی بوٹ کی سٹیفی کے لے کر آرہی ہے کہ یہ نبال ہے اس کا نام بھی اس میں سے